ڈیئر فرنس پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اگر تمہیں میت میں کمپارٹ لگا ہے تو تم کیسے آسانی سے میت کمپارٹ کو کلیر کر سکتے ہو اس ویڈیو کے بعد مجھے کئی کمنٹ آئے ایسا ہی ایک ویڈیو سائنس کمپارٹ پر بنانے کے لیے اسی لیے اس ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں کہ سائنس کمپارٹ کو کلیر کرنے کی بسٹ اور ہنڈیڈ پرسنٹ ورکنگ اسٹراتیجی کیا ہے تاکہ کم لیبر میں ہی تم کلیر کر دو یہ ویڈیو صرف سنسیر اور لیبوریس سٹوڈنٹس کے لیے ہی یوسفل ہے من کے راجہ اور سمیہ کے سمراتوں کے لیے یہ ویڈیو کسی کام کا نہیں ہے آپ سب دیکھ رہے ہو آر بھی گوڈ آئیڈیاز آؤ اب شروع کرتے ہیں دیکھو دوستو کلاس ٹین کے سائنس میں ٹوٹل سولہ چپٹر سے سی بی ایسی ہر چپٹر سے کسٹن پوچھتا ہے جتنا بڑا چپٹر اس سے اتنے ہی زیادہ مارس کے کسٹن پوچھے جاتے ہیں سائنس میں چپٹر 1,2,4,6,8,9,10 اور 12 زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر سال تم چاہو تو چیک بھی کر سکتے ہو خیر مددے پر آتا ہوں تم سب سے پہلے ان چپٹرز کو کر لو پورا جی جان لگا کے ان چپٹرز کو ریڈی کرنے سے تمہارے ایمپورٹن ڈیرائیویشنز ایمپورٹن ڈائیگرامز اور سارے نیومریکلز اپنے آپ ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ یہ لیسنز ہی سائنس کی جان ہے باقی بچے اب 9 لیسنز ان سے کم مارس کے کسٹنز آتے ہیں سیکنڈ ایننگ میں ان کو کر ڈالو اس کے بعد ماملہ آتا ہے پریکٹیکل بیسڈ کسٹنز کا جو کی ایک جھنجٹ ہے تمہارے لیے سکس کسٹنز آتے ہیں بارہ مارس کے یہ سارے کسٹنز پریکٹیکل کی بک سے ہوتے ہیں آپ کا اسکول فوکس کرتا ہے اس پہ اتنا زیادہ اب اس کے لیے تم کسی گیس پیپر کو دیکھو یا پاسپورٹ کو لیکن جو بھی ہو جیسے بھی ہو کرو تیاری دیکھو تمہیں کمپاٹ لگا ہے اس کا درد اس کا ٹینشن تم ہی سب سے زیادہ جھل رہے ہوگے ابھی گھر میں بھی تم آدھے ویلن ہوگے سب مانتے ہوں گے کی اتنی سپورٹ اور فیسیلیٹی کے بعد بھی تم نے صحیح تیاری نہیں کی اور اپنے اگزام کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا مجھے بھی ایسا ہی فیل ہوتا اس پر سے فورٹی پرسنٹ کوسٹنز ٹویسٹیڈ یا آؤٹ آف انسی آٹی ہوتے ہیں ہوں گے بھی اس لیے لیسن کو اچھے سے پریپیئر کر لو سائنس سے جوڑی یہ اسٹراتیجی پوری طرح آثینٹک ہے اور تم بھی جب اس کو فالو کرو گے تو تم کو بہت ایزی لگے گا سائنس کی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی نیومریک اگزامپلز اور ٹیبلز کو بھول کے بھی اگنور مت کرنا اب تو لگو ورنہ کتنا چانس کمپورٹ دیتے رہو گے ایکویشنز کو بیلنس کرنا ٹائپ آف ریاکشنز کے تین تین اگزامپل بھی کر لینا بس ہو گیا لیکن میں نے تو راستہ بتایا کمیٹمنٹ تو تم کو ہی کرنا ہے نا بھائی ابھی کے لیے فیلال اتنا ہی ویڈیو کو لائک کرنا اپنے دوستوں میں شیئر کرنا جن کو سائنس میں کمپورٹ لگا ہے اگر چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو شکریہ تمہارا لیکن اگر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن بھی دبا دو تاکہ اپ ڈیٹ ملتے رہے میری محنت کا کچھ تو پھل ملے ویسے بھی میں اپنے ویڈیوز میں جھوٹے سپنے نہیں دکھاتا اور ساری بات سچ سچ بتاتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے تمہارا شکریہ گوڈ بائی